اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے آپ واقف ہی نہ ہوں اور چند واقعات بھی اس میں میں شامل کر دوں گا تاکہ آپ یقین کر لیں اور کیونکہ یہی یقین عمل کو بناتا ہے اور یہی یقین عمل کو بگھڑتا ہے کیونکہ اللہ جلی شانہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جیسے مجھ سے قمان رکھتا ہے میں اس بندے کے ساتھ ویسے فیصلے کرتا ہوں تو اس میں چند میں آپ کو واقعہ سناوں گا اور اس کے بعد آپ کو عمال بھی بیچ میں آ جائیں گے آپ جو بھی ان میں سے کرنا چاہیں یہی یقحاروں کے عمل میں سے ہیں تو آپ نے انشاءاللہ اگر ان کو کرنا ہے تو اس ویڈیو کو غور سے سنیں گے اور انشاءاللہ یہی آپ کو نجات دلائیں گے اسی چیزوں سے جنات ہو جادو ہو پھر آپ جب اس کے فضائل سنیں گے اس میں سے سب وہ باتیں آ جائیں گی جو آپ چاہتے ہوں گے کہ میرے دشمن کے ساتھ کیا کیا ہونا چاہیے تو جب سے انسان راہ حق سے بھٹکا اسے بہت سی آزمائشوں دکھوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا لوگوں کی ان مشکلات کو دیکھتے ہوئے نام نحاد جادو گروں نے اپنے اڈے سجا لیے اور اپنی باتوں سے سادہ لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا اس میں سے ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک جیلی آمل نے گرم سلافوں سے داکھ کر ایک خاتون کو مار ڈالا خاتون کا شوہر جن اتروانے کے لیے نام نحاد آمل پاس لیا جس نے اپنے جن اتارنے کے عمل کے دوران خاتون کے جسم کو گرم سلافوں سے داگا اور ڈنڈے بھی مارے جس سے خاتون موقع پر ہی ہلاک ہو گئی تو آپ کو کسی آمل کے پاس نہیں جانا انشاءاللہ اسی ویڈیو پر اگر آپ عمل کر لیں گے تو دیکھیں باتیں سننے کو کافی ساری مل جاتی ہیں نیٹ پر آپ جب بھی سرچ کرتے ہیں اپنے لیے کہ میرے لیے کوئی ایسا وظیفہ مل جائے جس سے میری نجات ہو جائے ایسی چیزوں سے تو تب ہزاروں چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں تو ہزاروں چیزوں پر آپ عمل کر کے بھی جان چھوڑا سکتے ہیں لیکن ہم اس کو ایک دن کرتے ہیں فرق تو نہیں محسوس ہو رہا پھر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں پھر نہیں کرتے اور اکثر اوقات لوگ صرف ویڈیو بنانے کے خاطر عمل بتا دیتے ہیں لیکن وہ کام نہیں کرتا ہم تو یہ اللہ جللہ شانوں کا ایک نام ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ نام کس ہستی کا ہے ٹھیک ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد جو ہے یہ ہم جس عمل کے لیے پڑھیں گے جس نیت سے پڑھیں گے انشاءاللہ وہ ہماری نیت پوری ہوگی تو ایک خط لکھتے ہیں بھائی ہمارے گھر میں قبلہ رخ کی سمت سے تھوڑا سا ہٹ کر مٹی کے پتھر آتے تھے یہاں تک کہ شام سے آہستہ آہستہ ان کی تعداد زیادہ ہونا شروع ہو گئی اور حتی کہ دن کے کئی اوقات میں آنا شروع ہو گئے گھر والے بہت پریشان ہو گئے انہوں نے کہا فلان کو جلاؤ فلان کو بلاؤ میں نے کہا بس سب لوگ یا کہارو پڑھو جب سب نے پڑھنا شروع کیا تو پہلے ہی دن معاملہ ختم ہونا شروع ہو گیا اور دو تین دن پڑھنے کی برکت سے الحمدللہ معاملہ بلکل ختم ہو گیا اسی طرح ہمارے پیچھے والے گھر میں یہی معاملہ تھا ان کے گھر میں مٹی کے پتھر آ کر ٹکراتے تھے جب دیکھتے تو غائب ہو جاتے اور وہاں پر کچھ نہیں ہوتا تھا میں نے انہیں بھی یا کہارو پڑھنے کے لئے دیا انہوں نے پڑھنے شروع کیا تو ان کا مسئلہ بھی حل ہو گیا تو ایک دوسرے بھائی لکھتے ہیں کہ میں ایفٹ آباد گیا تو وہاں پر ایک مریضہ مجھے ملی جو پانچ سال سے بیمار تھیں ان کی طبیعت بہت خراب تھی اور کافی عرصہ آئی سی یو وارڈ میں بے ہوش بھی رہیں انہوں نے بہت جگہ سے علاج کروایا لیکن شبایاب نہیں ہوئیں میں نے انہیں یا کہارو کا وظیفہ دیا اور کہا کہ آپ اسے پڑھیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا انہوں نے جب پڑھنا شروع کیا تو ان کے گھر کے ساتھ ہی ایک گھر تھا جو ان پر جادو وغیرہ کروا رہے تھے وہ لڑکا جو ان پر جادو کرنے میں شامل تھا اس کے دماغ کے رگ بھٹ گئی جب وہ ہسپتال سے ٹانکے لگوا کر گھر آیا تو اس کے ٹانکے ٹوٹ گئے میں نے انہیں کہا کہ آپ یہ وظیفہ چھوڑ دیں اور انہیں دوسرا وظیفہ دیا اور اب وہ صحتیاب ہو گئی اب آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ یا کہارو کی کتنی بڑی برکت ہے کہ وہ دشمن سے بدلہ لیتا ہے اور دشمن کو ایسی عذیت سے بدلہ لیتا ہے کہ اس کی جان خطرہ میں پڑ جاتی ہے تو اسی طرح ایک دوسرا بھی واقعہ سن لیں یہ واقعہ اس لئے سنا رہا ہوں تاکہ آپ جب پختہ یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں آپ کے ذہن میں کوئی شک و شبہ نہ ہو کہ ہم اس کو کر رہے ہیں پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا جیسے بعض اوقات انسان کے ذہن میں آتا ہے بندہ لاپرواحی سے ایک عمل کر دیتا ہے عمل تو ہو جاتا ہے بندہ پڑ بھی لیتا ہے لیکن اس کا کوئی خاص فرق نہیں ہوتا تو اس کو لاپرواحی سے نہیں کرنا بلکل سوچ سمجھ اور دھیان کے ساتھ کرنا ہے اور جو عمل دھیان کے ساتھ کیا جائے تو اس کی کافی تاثیر ہوتی ہے تو ایک شخص کہتے ہیں پہلے بھی ہم کلمہ طیبہ پڑھتے تھے اور ہمارے گھر میں بہت زیادہ چیزیں تھیں اور میں ایک مرتبہ یہاں دسپی خانے آیا تھا اور کیپٹن صاحب نے مجھے بتایا کہ آپ یہ کہا رو پڑھیں وہ میں نے گیارہ تسپیحات پڑھ لی جس سے وہ چیزیں آئیں اور کہتی تھی کہ نہ پڑھو لیکن میں پڑھتا رہا اب یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ روتی ہیں چیختی ہیں اور کچھ مر بھی گئی ہیں لیکن ابھی وہ جانے کا نام نہیں لے رہی وہ چیزیں چیخیں اتنا زور سے مارتی ہیں کہ نیچے والی منزل پر آوازیں جاتی ہیں تو آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو مثال کے طور پر آپ پر جادو ہے یا آپ پر جادو نہیں ہے صرف جنات کے اثرات ہیں یا جنات کے اثرات نہیں ہیں لیکن کوئی دیو ہو یا کوئی پری ہو اس طرح کے جو چڑیلیں ہوتی ہیں ان کے اثرات ہیں تو مطلب اس قسم کی کوئی بھی چیز جنات جادو تویزتوں نے تو آپ نے اس سب کے لیے یہ عمل کرنا ہے اب عمل جو ہے میں آپ کو آگے ایک ہی واقعے کے اندر وہ عمل بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جن لوگوں نے اس عمل کو کیا تھا اور انہوں نے کتنی بار پڑھا تھا اس کو اور انہیں جو ہے پھر کیا فیدہ ہوا تھا ٹھیک ہے تو ایک دوسرا شخص بھی کہتا ہے کہ میں نے یا کہارو کا عمل پڑھنا شروع کیا اور میری بیوی نے بھی ساتھ میں عمل یہ پڑھنا شروع کیا تو اس سے اتنے تعویز گنڈے جادو جنات کے اثرات ختم ہوئے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے حالانکہ پہلے ہم اپنے حالات کی بہتری جس کے پاس بھی جاتے تھے سب یہی کہتے تھے کہ آپ پر کسی نے بہت جادو کیا ہے صرف یا کہارو پڑھنے کی برکت سے وہ سب ختم ہو گئے تو ایک دوسرے شخص بھی کہتے ہیں یا کہارو کا عمل ہم نے کرنا شروع کر دیا تو الحمدللہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دو تین بدروحیں گھر سے نکل رہی ہیں پھر کچھ دنوں بعد دیکھا کہ ایک شیر ہٹی چبا رہا ہے اور کچھ دنوں بعد ایک دیکھا کہ ایک شخص پانی چھڑکا رہا اور کہہ رہا ہے کہ یہ رحمت کا پانی ہے اب سب ٹھیک ہو جائے گا دیکھیں یہ عمل یقین سے کرنا ہے میں بار بار اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اسے یقین سے کریں گے تو انشاءاللہ چاہے پچاس سال سے بھی تنگ ہوں تو انشاءاللہ اس عمل سے آپ کو چھڑکا رہا ملے گا آپ کو ان تمام چیزوں سے چھڑکا رہا مل جائے گا تو ابھی جو ہے وہ میں عمل آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کو کتنے مرتبہ پڑھنا ہے ایک تو عمل یہ ہے کہ سو مرتبہ پڑھیں صبح شام اور نہیں ہے توجہ سے کہ توجہ ادھر ادھر ہٹنے ہی نہ پائے اپنے گھر کی طرف توجہ ہو ماں باپ بہن بھائی اور اپنے اوپر مطلب پورے گھر میں جو ہے توجہ جائے کہ اس میں سے سب یہ چیزیں نکل رہی ہیں اللہ کی حکم سے تو اس سو مرتبہ اس کو پڑھنا ہے اب اس کا دوسرا عمل یہ ہے یہ صبح شام پڑھنا ہے پہلا عمل جو بتا ہے تو اس کا دوسرا عمل یہ ہے کہ ایک لڑکا کہتا ہے کہ میری بیوی اور میں جو ہے دونوں لگے اس کو پڑھنے کے لئے تو ہم نے اس کو تقریبا دو دین میں ڈیڑھ لاکھ مرتبہ پڑھ لیا ہمارے اوپر سے وہ جو ہے تاویز جادو جنات تاویز ٹونیں جو بھی چیزیں تھیں الحمدللہ اللہ جلشان نے سب ختم کر دئے یہ بہت بڑا با برکت نام ہے اگر آپ اسے پڑھنا شروع کر دیں گے تو آپ کو کسی اور عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سب سمجھا جائے گی اگر کوئی چیز جو ہے اسی رہ جائے اور آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں کومنٹ میں آپ کو جواب دے دوں گا تو اوپر ایک عمل بھی گزر چکا ہے کہ گیارہ سو مرتبہ ایک شخص نے پڑھی تو آپ نے گیارہ سو مرتبہ بھی روزانہ کر دیں اور اس کا ایک عمل بھی ہے کہ اپنے پاؤں جو ہیں ایک جس طرح برتن ہوتا ہے بڑا جسے ہم جو ہے اپنے پیر ڈگو کے رکھ سکتے ہیں جس میں اس برتن کے اندر پیر جو ہیں ڈگو کے رکھیں اور گیارہ سو مرتبہ قبلہ روخ ہو اور مضوع کے ساتھ گیارہ سو مرتبہ یاک ہارو پڑھیں تو انشاءاللہ اس سے بھی کافی فرق ہو جائے گا آپ کو کافی فرق ہوگا تو یہ جو ہے گیارہ سو مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ دم کر کے پورے جسم پہ ملیں اور پانی جو ہے نیچے اس پر بھی جو ہے آپ نے دم کر دینا ہے اور اس کو اپنے گھر میں نہیں چھڑکنا گھر سے الگ کر دیں مطلب دور کہیں دوسری جگہ جو ہے اس پانی کو پھینکیں پھینکیں کیا کہیں دفن ہو سکے تو دفن کر دیں تو اس طرح جو ہے انشاءاللہ اس طرح بھی آپ کے اثرات جو ہے آپ پر ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے تو آپ نے جو ہے اگر آپ ڈیڑھ لاک کر سکتے ہیں تو ڈیڑھ لاک اتنا ضروری ہے کہ انشاءاللہ آپ کی جان چھوڑ جائے گی جمع کرتے رہیں آپ انشاءاللہ ڈیڑھ لاک تک پہنچیں گے تو انشاءاللہ اتنے تک یہ سارے معاملات حل ہو جائیں گے اگر نہ بھی ہوئے تو آپ دو لاک کر دیں ڈھائی لاک کر دیں لیکن تین دن چار دن میں تو اتنا ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ کی جان ہمیشہ گئے لئے چھوڑ جائے گی تابعی سے آپ جو ہے اس عمل کو شروع کریں انشاءاللہ جلد از جلد آپ کو جو ہے شفاہ مل جائے گی اللہ کے حکم سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی